تو بھائی جان چائنہ سورسنگ کا مسئلہ ہم نے سولف کر دیا ہے سکندر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پروڈکٹ ابھی ہم نے ان سے سورس کروایا ہے میں نے کہا کہ بھائی ایک ویڈیو بنا لی جائے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے یہ وائللیس چارجنگ بھی ہے اس کے اندر سپیکر بھی ہے لائٹنگ بھی ہے تو آفیس ڈیکس پر یا شوپیس کے طرح بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو سکندر بھائی سے میری یہ کل چائنہ جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یار تھو� ہماری آڈینس کو گائیٹ کریں چائنہ سورسنگ کے حوالے سے اور آپ ہماری آڈینس کو کیا سرویس دے سکتے ہیں کیا گائیڈنس آپ ہماری آڈینس کو دے سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو بیورز ہیں وہ اس چیز سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں جی سکندر بھائی تھوڑا سا بتائیے کہ چائنہ بھائی کے پارے میں چائنہ بھائی کے پارے میں چائنہ کی امپورڈ کے اوپر سر سب سے بڑا مسئلہ یہ آرہا ہے اس ٹیم پر دیکھیں میں میڈلیس کے اندر کام کر رہا ہوں میں سعودی میں کام کر رہا ہوں اس ٹیم پر اور یو ایسے کے اندر یوکی کے اندر اب پرابلم یہ آرہی ہے کہ آپ کو مارکٹس کے اندر چائنہ سے مال پرچیز کرنا ہے دیکھیں چھوڑی کانڈیڈی کے اندر آپ وہ پرچیزنگ نہیں کر پائیں گی کہ جو ایک امپورٹر کنٹینر امپورٹ کرتا ہے جب کنٹینر امپورٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کی کانڈیڈی بلک ہوتی وہ مارکٹ میں ڈیوٹی پے کر کے بہت ہی منا سو پیس چائنہ سے امپورٹ کرنا چاہے تو یہ پھر آپ کے لیے نامناسب سی بات ہوگی دیکھیں میرے پاس جو سرویس ہے وہ بائی ایر کی سرویس ہے ہفتے میں دو دفعہ شبین ہوتی ہے چائنہ سے میری پاکستان کے لیے آپ میڈلیس میں مجھ سے مانگیں گے آپ فائی انڈیڈ پیس مانگیں گے میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا پرابلم یہ ہے کہ جی سی سی کے اندر میرے پر بائی سی بائی ایر اور یورپ کے اندر میں آپ کو ڈائریک چینہ سے سورسنگ دے سکتا ہوں پاکستان کے اندر روز و ریگولیشن کی وجہ سے اور اپنا ڈالر کی انفلیشن کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائلز آتے ہیں اب سم ایک پروڈک میں نے بائی سی میں کنٹینر میں ڈالی دی جس کی ڈیوٹی میں نے پیگی دی پر بیس فور ہنڈرڈ ففٹی رویز رائیڈ ناو مارکٹ میں اترنے کے بعد اس ٹیم پر بیس ہی کوسٹ آ رہی ہے ٹو تھاؤزن بھی ڈیوٹی سے تو دیکھیں انفلیشن کی وجہ سے اس روز کسٹم کے ڈی اگر شپنگ آپ کر سکتے ہیں خود تو کوئی مسئل نہیں میں چینہ سے سورس کر کے آپ کو مال دے دوں گا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جس طرح کی سرویس چاہیں گے چینہ میں میرے پر اویلیبیلیٹی ہے میرا اپنا بیس سال کے ایکسپینینس ہے میرے پر نیچو پروڈکس پر میں کام کرتا ہوں الیکٹرونک آئیٹمز ہیں فیبریک ہیں ڈیفرینٹ پروڈکس ہیں اچھا سکندر بھائی آپ کا کانٹیک نمبر دے دیں گے بچے اور جو امپورٹرز ہیں ان کو اگر آپ سے امپورٹ کروانا ہو مطلب پاکستان میں شپمنٹ کا صرف ایک مسئلہ ہے باقی تو پوری دنیا میں آپ کہیں بھی امپورٹ کروا گے دے سکتا ہوں ہر جگہ آپ کو دے سکتا ہوں آپ کو دیکھیں یو ایس سے کانیڈا یوکی کے علاوہ جسی سی کے اندر میں آپ کو سوڈیا ہے امان ہے قطر ہے دبائی ہے آپ کو ایچ این ایوری دنگ اس میں منیموم کانٹری بھی آپ کی ہوگی نہیں تین سو پیس پانسو پیس ہزار پیس میں آپ کو وہ بھی پروائیڈ کر سکتا ہوں بائی ایرو بائیس آپ سے کانٹیک کیسے کر سکتے ہیں سکندر بھائی سر میرا نمبر ہے زیرو تری زیرو ٹو 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 � اپنی میسیجز چھوڑ سکتے ہیں اپنی کوڈیشن چھوڑ سکتے ہیں آپ کی پروڈک کی ڈیٹیلز چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میری ایک ایجنسی ہے وہ آپ سے بہت کل کنٹیکٹ کرے گی اس نمبر پر آپ کو ساری آپ کو اس کی ڈیٹیلز پروائیڈ کرے گی چائنہ میں سورسنگ کے حوالے سے اور شپمنٹ کے حوالے سے سکندر بھائی آپ کب نکل رہے ہیں چائنہ کے لیے میں کل میری فلائیڈ ہے اتفاق ہے میں بیزی شروع تھا میں آپ کے پاس ساتھ چکا ہوں کیونکہ کنسائمنٹ ہوتن نہیں تھی آپ کے پاس میری تو انشاءاللہ کل سات بجے کی میری فلائیڈ ہے تو الحمدللہ میں پرس چاہ رہا ہوں شنگائی اس کے بعد میرا ایو ہے چائنہ میں گانگزو ہے میرے میٹنگ اور کینٹن فیر ہے تو بہت سارے میرے میٹنگز میٹنگ کو کیئر کرنایا ہے چلی ہم بہت بہت شکریہ سکندر بھائی وہاں سے چائنہ سے کانٹینٹ ڈالیں گے ہماری اوٹی ایس کے لیے نہیں چائنہ سے انشاءاللہ جس طرح مجھے میں پہلے سوشل میڈیا پہ نہیں تھا آپ کی چاہت سے آپ کی ویڈنیس کی وجہ سے مجھے بہت سارا مجھے کانٹینٹ ملے ہیں بہت سارے لوگ ملے ہیں میرے آپ کے بھی دو ڈائی از ای کمینٹی کی لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں مگر میرے اپنے آف لائن بزنس ہیں مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ منیموم کانٹری ہے چھوٹی کانٹری اگر مارکٹ میں مال شورڈ ہو گیا ہے آپ کوشش کریں امپورٹر کے پاس کریں دیکھیں آپ کو امپورٹ کرنا ہے تو بل کانٹری پ پانچ دا 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 پیس ہی کرنے ہی پڑے گی اسی میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا